میں نے ارز کیا یہ ہمارے مطلب کی بات ہی نہیں یہ تو بہت اونچے درجے کے لوگوں کی بات ہے چنانکہ خاجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے جس واض میں رابعہ بصری نہ ہوتی تو مختصر واض فرما دیتے ایک دن لوگوں نے ارز کر دیا حضرت ہم نے ایک اندازہ لگایا کہ وہ کیا کہ جس واض میں رابعہ بصری نہ ہو آپ لمبا چوڑا واض ہی نہیں فرما ستے فرمایا ہاں 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 ہاتھیوں کی خوراک چنٹیوں کو نہیں جالی جا سکتی فرمایا ہاتھیوں کی خوراک کیلے مکوروں کو نہیں دی جا سکتی ارے رابعہ کے پاس آدمہ موجود ہے رابعہ کے پاس عقل موجود ہے دماغ موجود ہے عشق موجود ہے سوز و گناہ موجود ہے وہ ان تمام باتوں کو سمجھتی تم کیا جانو یہ تو بڑے اونچے مقام کی باتیں ہیں ہم کیا سمجھیں گے جن کا کلمہ بھی صحیح نہیں ہم کیا سمجھیں گے آج تک فکر نہیں ہوا کہ میرا دروش شریف ایسا نہ ہو کہ غلط پڑتا ہوں میرے آقا میرے موں پہ نہ مار دیں آج تک نہ سوچا کہ میری نماز صحیح ہے یا غلط ہے ساری عمر اس سوچوں بیچار میں گزار دی اب ایک کر کے دو بناوں ایک مربے کے دو بناوں ایک کارخان لے کے دو بناوں ایک دکان کی دو بناوں فرمایا کہ اللہ هاہ ہاہ ہرگز ہرگز نہیں کسی کی تملہ کبھی پوری نہیں ہوا کسی کی حسرت پوری نہیں ہوا لہا ثوقت آلمول خبردار انقریب جان لوگ ہیں تو پھر خبردار تمہیں پتہ چل جائے گا یہ دنیا کسی کی نہیں کسی نے کسی کا ساتھ دیا ہی نہیں یہ کبھی کسی کی دنیا بنی ہی نہیں تو پروردگار عالم جلل شانوں نے تمام دنیا کو جھجور دیا انسانیت کے لیے لاہی عمل لازل فرما دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے بربادوں تباہ ہو جائے جوب کے مر جائے سلیل ہو جائے وہ آدمی جو اپنی عادت کو نہ بدلے حتی زرکم المقابر او لوگو اگر جوانی میں غلط نگاہ تھی آج توبہ کر لو اگر بچپن میں پھر غلط تاری کر بیٹھے آج توبہ کر لو اگر کل کسی وقت بھوک پیاس میں پھر غلطی کر بیٹھے آج توبہ کر لے اگر جوانی میں کوئی غلطی ہوگی آج توبہ کر لے ورنہ لطا رابم الجہیم یاد رکھو جان لوں کا ذہا بڑا سخت ہے عادت بدلو کفر کی عادتیں لوگوں کو پڑھ جاتی ہیں رقم و رواد کی عادتیں لوگوں کو پڑھ جاتی ہیں عادت بناؤ محمد یاربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی عادت بناؤ حضور کے ارشاد والی عمل کرنے والی عادت بناؤ خسلت بدلو مزاج بدلو حالات بدلو زندگی میں انقلعاب لاہو پھر پروردگار عالم یوں آباد خود دیں گے او میرے بندی درہا میں تیرا انتظار کرتا ہوں نہم اولیاء او کم تھی الحیات الدنیا و فی الاخرہ او میرے بندے دنیا میں بھی تیرا ترساد میں ہوں خبر میں بھی میرے سوا تیرا کوئی ہی نہیں کتنی پیاری بیغم شاہبہ ہو کتنی پیارا بیٹا ہو کتنی پیارا لگتے جگر نور نظر ہو ہر آدمیہ دھیری کوٹلی میں لاکھوں منہداروں منمیٹی کے نیچے رکھتے آ جاتا ہے پتہ ہے کہ یہ وہ بیغم ہے جس نے کبھی چہرے پہ داغ نہیں پڑھنے دیا یہ وہ بیغم ہے کبھی اس کے کپڑوں میں سلوٹ نہ پڑی آج سارے خاندال سب سے پیار کرنے والا شوہر دھنا در مٹی پھینک رہا ہے باپ اپنے بیٹے کے مٹی پھینکتا ہے دوست اپنے دوست کیوں پر مٹی پھینکتے ہیں شاگردوں نے اس بات پہ پھینکتے ہیں www.shahideislam.com شمار بیماریاں ایسی ہیں کہ دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اگر خود آدمی احساس کر لے تو خود ہی احساس ہو جاتا ہے کہ میری اندر یہ ہے موجود ہے تنا تیسی کو مجزو والی رحمت کہتا ہے کہ بظاہر تو ہر شہ میں بے حد صفائی بظاہر تو ہر شہ میں بے حد صفائی مگر دل میں ہے گندگی انتہائی دروازے پہ بڑا روغن ہے بڑا رنگ ہے دیواروں پہ بڑا روغن ہے چھت پہ بڑا روغن ہے فرس بڑا سنگیں مرمرتا ہے کپڑے بڑے صاف ہیں چیرہ بڑا صاف سپھرا ہے وگر قرآن کریم کا تک اللہ بل اروہنا لا قلوبہم ما تانو یک سبو ہوں چیرہ ند کو میں خدا کہتا ہوں اندر سے دل بڑا تالہ ہے اندر بڑا تالہ ہے یہ وہ جنانی ہے جس نے اپنے اور پرائے برد میں کبھی پہچان نہ کی یہ وہ بغیرت ہے جو پیسوں کے پیچھے اپنے آدروں کا سودہ کرتی ہے یہ وہ مرد ہے جو اب ایمان کے اپنے لا سودہ کرتا ہے پیسوں کے پیچھے انسان سوچ لے تو تھوڑی سی دیر میں یہ سب کو سمجھ میں آ سکتا ہے اسی کو کہتا ہے مرد بڑا ہل تو ہر شہ میں بے حد سبائی مگر دل میں ہے گندگی انتہائی کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی یہ سب ہے ریائی یہ بس ہے ریائی تمام زندگی کا نظام اسی طرح چل کے چلا کے ختم ہو جاتا ہے پہلے آدمی ایک ملک کا مالک ہوتا ہے پھر کہتا ہے کم سے کم دو ملکوں کا تو مالک بن جاؤں میں کسی جرنل اسمبلی کا تو ممبر بن جاؤں میں فلاں بن جاؤں میں فلاں بن جاؤں قرآن کریم کی بات غلط نہیں اللہ کی بات غلط نہیں نبی کی بات غلط نہیں فرمایا یوں بنتے بنتے آخر کار موت کا گھٹکہ لگ جاتا مگر وہ باز نہیں آتا فرما لَتَرَبُ اللَّا الْجَهِيمِ قدر فرما لَا قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ثُمَّ إِلَّهُمْ لَسْعَالُ الْجَلِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي قُلْتُمْ بِهِ تُكَلِّبُونَ پھر جھسیٹ کر جان لو میں پھینک دیا جائے گا اور پھینکنے والے موہ پہ تماچے مار رہے ہوں گے اور یوں کہیں گے یہ وہی دوزخ ہے اکل جس کا تجھے یقین لاتھا یہ راتیں پھر نہیں آئیں گی یہ دن پھر نہیں آنے کے تمہاری زندگی میں پھر یہ مہینہ لوٹ کے کبھی نہیں آئے گا یہ وقت پھر کبھی نہیں ملے گا آج کر جو کچھ کرنا آج کما جو کچھ کمانا ہے باز آدمی قبر میں رکھ کر کے جب لوگ آتے ہیں قبر آواز دیتی ہے میرے اوپر چلنے والوں میں تُس سے زیادہ محبوب کوئی نہ تھا آج میرا سلوک دیکھے گا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اُس سے بغل گیر ہو کر حد نگاہ تک قبر کھلی ہو جاتی ہے جہاں تک اُس کی نظر جاتی ہے وہاں تک قبر فراق ہو جاتی ہے قبر کھل جاتی ہے اور آواز آتی ہے فَفْرُسُّهُ فَرَسْ مِچھاؤ اس کے لئے نَمْكَةِ الْغُرُوسُ سوڑا دُلَل کی طرح جیسا تُجھے کوئی وہ اُس کو کوئی نہیں دکھاتا تُجھے کوئی بیدار نہیں کرے گا اور یوں فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے خندی اور خوشبودار ہوا پی رہتی ہے ایک لاکھ برس بعد میں اگر قیامت آئی تو وہ یوں کہہ گا ذکر سنا کرتا تھا قیامت کا ابھی تو میں لیٹا تھا نیند بھی اچھا آنکھ بھی اچھی طرح سے نہیں لگی قیامت کا بھی غضو دچ گیا اتنی دیر میں قیامت خیب ہو گئی ابھی تو میں سویا تھا دیر بھی کچھ نہ لگی اور یہ بات آپ کے سمجھ میں یوں آئے گی آج کل راتیں بہت بڑی ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے سو فجر کی آزان دستر میں ہی آ جاتی ہے یوں معلوم ہوتا ہے ابھی ابھی تو سوئے تھی ابھی ابھی ازان ہو گئی صبحیہ کی بڑی رات بھی چھوٹی نظر آتی ہے اور جس کی پسلیے میں نمونیے کا درد ہے سانس نہیں آتا اس سے پوچھونا رات کتنی لمبی ہو گئی جس کو سانس لینا محال ہو رہا ہے اس سے جا کر پتا کر کہ کتنی بڑی رات ہے دن نکلنے میں نہیں آتا تو جس کی قبر میں آزاد ہے وہ کہہ دا الہی کرونوں سال گزر کے قیامت آئے گی کم میرا کچھ فیصلہ تو ہو اور جس کی قبر اچھی ہے جس کی قبر جنت کا باغ ہے جس کی قبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دروس نہیں پڑھنے کی وجہ سے اچھی بن گئی وہ کہے گا الہی میں ابھی تو سویا تھا اتنے دیر میں قیامت آگئی اور اللہ پاک کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا یہ آتا ہے کتابوں میں کہ قیامت کا دن ہوگا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک آدمی کی ایک آدمی کے پاس اتنی نیکی بھی نہیں ہوگی کہ ذرہ برابر بھی ایک آدمی کے پاس اتنی نیکی بھی نہیں کہ ایک ذرہ کے برابر بھی ہو اُلَئِكَ الَّذِينَ كَبَرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِسَتْ عَامَانُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَهَامَةِ وَجْنَا ایک پلنا بدیوں کا بھرا ہوا نیکی والا پلنا بلکل خالی اللہ پاک فرمائیں کہ تولنوں کیا ایک طرف کچھ ہائی نہیں تول تو جبھی پیدا ہوگا مزان تو جبھی چلے گی جب دونوں پلوں میں وزن ہو تو ایک پلے میں ہائی کچھ نہیں تو وہ رو رہا ہوگا کہ میں برباد ہو گیا میں تباہ ہو گیا میرا نام اے عمال بلکل خالی ہے نیکیوں سے سیدھا جہنم میں جاؤں گا تو یہ واقع چکابوں میں کہ امام الانبیاء محبوبِ قبریہ حضرت محمدِ غصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اسے پوچھیں گے کیا بات ہے روئے گا کہ میں مر گیا میرے پلے تو ایک نیکی بھی نہ نکلی ساری عمر برباد ہو گئی تو یوں لکھا ہے کہ آپ انگلی کے پوروے کے سرے کے برابر انگلی کے سرے کے برابر ایک کاغذ اپنی طرف سے دیں گے اس امتی کو فرمائیں گے اس خالی پلے میں یہ رکھ دے اس خالی پلے میں جس میں ایک بھی نیکی نہیں یہ رکھ دے یوں آتا ہے کتابوں میں جب وہ ذرا سا قاغذ کا پرزہ رکھے گا تو بدیوں کا پلہ ہوا میں اڑ جائے گا اور اس قاغذ کے وزن سے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا اب وہ کہے گا کہ میں آپ کو جانتا نہیں یہ تو قیامت ہے ماں کام نہیں آتی باپ کام نہیں آتا اولاد کام نہیں آتی مال کام نہیں آتا آپ کو ٹھئی مگلہ سمام کا کمام حکومت کام نہیں آئی تخت شہنشائی کام نہیں آیا سارا نظام برباد ہو گیا آپ اللہ والے کون ہے جو آ کر کہ میری اتنی بڑی خیرخائی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تجھے یاد ہوگا میں تیرا نبی ہوں تو میرا امت ہی ہے ایک دن اخلاص کے ساتھ دکھاوے کے لئے نہیں ایک دن اخلاص کے ساتھ تیرے دل میں میری محبت اٹھی تھی تو نے یہ دروشری پڑا تھا یہ میرے پاس پہنچ گیا تھا میں نے سبھال کے رکھا آج اس قاغت میں محید روشری موجود ہے اور لاکر میں نے تیری پلے میں رکھ دیا اخلاص کے ساتھ ریاکاری نہ ہو مجمع میں بیٹھ کر نہیں ہم بستر میں لیٹ کر بی بی کو یاد کرتے ہیں کھانے میں بیٹھ کر بچوں کو یاد کرتے ہیں دکان پر بیٹھ کر نوکر اور ملازم کو یاد کرتے ہیں سفر میں دوستوں کو یاد کرتے ہیں وہ وقت متاؤ جس وقت میں بیٹھ کر ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں کونسا وہ وقت ہے کہ کسی آدمی کے یوں آسو نکلے ہو آقا عمر گزر گئی تیرا نام سنتے سنتے تیرا دیدار کم کروں گا اسی لئے علماء اکرام نے اس صورت کے ذیل میں لکھا ہے کہ آدمی کو اپنے مزاج میں تبدلی کی کوشش چاہیے زبان بدلو حالات بدلو عمر کا حساب خود دلو دکان کا حساب لینا جانتے ہو مکان کا اس قرائے لینا جانتے ہو زمین کی پیداوار کا حساب جانتے ہو دفتروں کا حساب کرنا جانتے ہو اپنی عمر کا حساب کرنا نہیں آسا تمہیں یاد کر میری پچاس سالہ زندگی گزر گئی آج اگر میری موت آجائے تو میں کدھر جاؤں گا کہ ایسا نہ ہو کل قیامت کا میدان ہو اور میری لئے یہ اعلان ہو جائے وَمْتَاظُ الْيَوْمَا اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ مُجْرِم آج ہو جاؤں میرے نیک بندوں سے جن کو تم غریب ضلیل سمجھا کرتے تھے جن کو تم طالب علم اور درویش سمجھا کرتے تھے مولوی کا نام سن کر تیرے ماتھے پر بل پڑ جایا کرتے تھے آج ان کے پاس کھڑا ہونے کی تجھے کوئی اجازت ہے خبردار آلد ہو جاؤں لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيزَ مِنَتْ قَيِّبِ نیک و بد کے اندر تمیز کرا گی جائے گی تو عرف کر رہا تھا فرمائے لَتَرَبُنَّ الْجَهِينَ خُمَّ لَتَرَبُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ یاد رکھو جانم کا بڑا دردنا کا دعب ہے بڑا تباہ کر دینے والا دعب ہے بڑا پریشان کرنے والا دعب ہے فرمائے خُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِلْ عَنِ النَّئِيمِ اللَّهُ پَاکِ ایک نیامت کا تم سے سوال کریں گے اب بے شمار چیزیں تو ایسی ہیں جن کے بارے میں یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بھی کو نیامت ہے اب یہ میں بول رہا ہوں زبان ہے میں کیا قدر کروں اس نیامت کی گنگے سے پوچھو جو بولنے کو ترختا ہے کہ یہ کتنی بڑی نیامت ہے آنکھ کی اللہ پاک نے آنکھیں درست رکھی ہیں تم تو کہتے ہیں ساری دنیا ہی کو ملی ہوئی ہے تم مجھے اکیلے کو ملی ہے اس سے پوچھو نا جو راستہ معلوم کرنے کے لئے ترختا ہے تمہارے زبان میں یہ کبھی آئی کہ آنکھ بڑی نیامت ہے جس کا کان نہیں اس سے کان کی نیامت پوچھو جس کا پیر نہیں اس سے پیر کی نیامت پوچھو ارے ایک انگلی نہیں اس سے پوچھ کے تیرا کیا حال ہے ایک انگلی کے بغیرات بھی نکمہ ہو جاتا ہے جس کی بیوی نہیں اس سے جا کے پوچھو کہ تنہا کی رات کیسے کٹتی ہے جس کی اولاد نہیں اس سے جا کے پوچھو کہ تمہارے رات دن کیسے بسر ہوتے ہیں جس غریب کا بھندہ اور گزر اوقات نہیں ہے اس سے پوچھو کہ تیری ساتھ کیا گزر رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضہ رضی اللہ تعالی آنہو ہیں صحابہ اکرام ہیں آپ تشریف فرما ہیں حضور اکھا رہے تھے آپ نے خجور کی گپلی اٹھا کر فرمایا لو دو اس خجور کا بھی سوال ہوگا اس خجور کا بھی سوال ہوگا کہ یہ خجور کھا کر کیا کمائی کی کیا کمائی آخرت کے اعتبار سے آج ہم آخرت سے غافل لوگ ہیں قبر حشر کی پروانی قیامت اور دوزت کی پروانی بس اپنی منزل پر رما دوان ہیں جو برادری کی رسمیں ہیں جو کنگ قبلے کی رسمیں ہیں ہم نے تو وہ پوری کرنی ہے اور یہ نہیں سوچنا کہ پروردگارِ عالم نہ معلوم کن لوگوں میں میرا شمار کردے گا اور کن لوگوں میں میرا کھاتا بن جائے گا ایسا نہ ہو میری ساری زندگی برباد ہو جائے گا تو قرآن کریم نے فرمایا الْحَاقُمُ التَّقَاثُرُ حَتَّاظُرْكُمُ الْمَقَابِرُ حلاق ہو گیا وہ آدمی برباد ہو گیا وہ آدمی جو بدلائی نہ اپنی عادت نہ بدلی شرشت نہ بدلی مزاج نہ بدلائی یہاں تک کہ قبریں آ گئی حرام کھانے کا عادی تھا تو حرام کھاتا رہا حرام تکنے کا عادی تھا تو حرام تکتا رہا چوری کرنے کا عادی تھا تو چوری سے باغ نہ آیا غرضے کے جس کام میں طبیعت لگ جاتی ہے اس سے بدلہ نہیں کرتی دنیا کا نظام یہ ہے کہ دنیا چھوٹ جاتی ہے مگر لوگ عادت نہیں چھوڑا کرتے اس لیے آپ اپنی عادت پر ہاتھ مارو اور اپنی زندگی کے ریکارڈ کو خود چیک کرو کہ کون سی معادت ہے جو میری خبر کو برباد کر رہی ہے قرآن کریم نے ایسی چیز کا نام لیا بلخصوص مال کی ہرس دولت کی ہرس جاہو حشم کی ہرس کہ کل یوں بن جاؤں اور اتنا دولت من بن جاؤں مجھے سارا علاقہ پوچھنے لگے سب مجھے سلام کرنے لگے تو ایسی صورت میں تو وہ تو ہندو کے پاس بھی ہے وہ تو قرار کے پاس بھی ہے وہ تو چورے چمار کے پاس بھی ہے دولت ہے ایمان دولت ہے اسلام دولت ہے اللہ کا قرآن دولت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب سے بڑی دولت تو یہ ہے چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کی میت جب گھر سے نکلتی ہے تو کچھ رشتہ دار کو ایسے ہیں عورتیں بہن بیٹیاں جو دروازے تک پیٹ پات کے رو دھوکے رہ جاتی ہیں دروازے سے باہر جنادہ نکلار وہ غریب رو دھوکی دھوکی وہی رہ جاتی ہے آج رشتہ دار تو وہی گھر میں رہ جائے بھامجے بھتیجے بھائی خاندان طبلیلہ دوست کچھ نماز جنادہ تک نہیں کچھ نماز جنادہ تک سب کو انتظار ہوتا ہے بھئی جو ضروری جانے والے لوگ ہیں وہ چلے جائیں سلام فری نہیں اور فرانی اور وہ بھامے نہیں کچھ یا رشتہ دار عزیز و اقربہ نماز کی سلام تک کچھ عزیز و اقربہ قبر کی مٹی تک تمام کے تمام واپس ہو جاتے ہیں ایک آدمی پاس نہیں رہتا حبیث میں آتا ہے کہ ایک نوجوان میت کے ساتھ خبر میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سب چلے گئے تو نہیں جاتا سب چھوڑ گئے تو نہیں مجھے چھوڑتا کون ہے تو کہتا میں بے وفا دوست نہیں میں بے مروت نہیں تُو نے سردی کی راتوں میں تحجد کی نماز میں میری تلاوت کی ہے تُو نے روزہ رکھ کر پیاس سے تیرے مو کا پانی خوشک ہو گیا تھا لعام مو میں نہیں رہا تھا تُو بول نہیں سکتا تھا اثر کا وقت تھا گرمی کا تیرا روزہ تھا تیری زبان پر میں جاری تھا تُو نے سب کو چھوڑ دیا مجھے نہ چھوڑا میں تجھے کیسے چھوڑ دوں؟ میں اللہ کا قرآن ہوں یاد رکھ ہمیشہ تیرا ساتھ تُو نے میرا ساتھ نہ چھوڑا میں تیرا ساتھ نہ چھوڑا اس قرآن سے یاری کرو اس قرآن سے یاری پیدا کرو محبت پیدا کرو یہ کوئی یاری نہیں جب کوئی مر جاوے تو سدی آؤ فلانے مولمین کو سدی آؤ فلانے طالبہ کو قرآن پڑھاؤ یہ چنگی یاری ہے مرن تو پہلے یاری نہیں کرلے زندگی میں کما جو کچھ کمانا ہے علماء اعترام نے لکھا ہے کہ ایک آدمی مدینہ پاک سے گزر رہا تھا ہاتھ میں خجور کھا رہا تھا کسی سائل نے سبال کر دیا تو آدھ ایک خجور اس کے ہاتھ میں باقی تھی وہ کسی فقیر کو دے دی خجوروں کو تاروبار کرتا تھا مرتے وقت وسیعت کر کے باراتے سارا قدام خیرات کر دینا ساری دکان ان لوگوں نے خیرات کر دی مرنے کے بعد کسی بھائی نے خام میں دیکھا پوچھا بتا کیا گزری تو کہنے لگا یہاں کا تو معاملہ یہ رہنا دیکھا تو پوچھا کیا کہتا جتنا سواب مجھے آدھی خجور کا ملا پورے قدام کا اتنا نہیں ملا ہزاروں من کا اتنا سلام نہیں ملا جو تو نے میرے نام کے خیرات کیا ہے اس نے کہا کیوں کہنے لگا تم نے برادری چکائی مو ملازے چکائے تعلق داری کو دیکھا ان کے یہاں ہمارا لیندین ہے ان کے یہاں ہمارا آنجان ہے تم نے فلان کو بلایا فلان کو بلایا فلان کو بلایا فلان کو بلایا فلان کو میرے لئے تو اس میں تک بھی نہیں بچا وہ سارے کا سارا تمہارے لئے اور وہ تمہارے لئے تم ان کے لئے میں نے جو ہاتھ سے دی تھی نا آپ ایک حجور ربِ ذوالجلال کی قسم اس کا زیادہ عظم ملا ہے اسی لئے ہر نیکی کے بارے میں کہوں گا خود کر آخری بات عرض کر دوں میں نے رات نے جو سارا لگا رکھا ہے کہ ہماری اولاد ہمارے لئے یہ بڑا کچھ کرے گی مرنے کے بعد تم بتاؤ تم ماں باپ کے لئے کتنے کر رہے ہو رات دن کون سازدیں پڑھ کے ماں باپ کے لئے رو رہا ہے کون ہے تم میں سے جو رات دن ماں کو یاد کرتا ہے باپ کو یاد کرتا ہے جب تم نہیں کرتے تھے تو بڑا پیر لگتا ہے تیرے پیچھے اولاد بیٹھ کے رویا کرے گی ہاں تو بڑا پیر کا پوکہ جب تم یاد نہیں کرتا تجھے کون یاد کرے تیری اولاد نے کبھی تجھے دیکھا ہی نہیں ماں کی قبر کو پھیرا مارتے ماں کی قبر کو پھیرا مارتے پھر تیری قبر پر کھڑا ہو پھر کون روئے گا کیوں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ کمان ہے وہ خود کمان جو کچھ تیاری کرنی ہے وہ خود کر اللہ کبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قبر کے ہمدگی بنانے کی تحقیق عطا فرمائے یوسف علیہ الرحیم اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پر دی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات اس لئے اللہ پاک جلے شانوں نے قرآن کریم میں لال کر دیا فرمایا کل عطی اللہ والرسول ممتاز علماء کرنے والرسول